امیلے راجہ سنگھ کے خلاف کیس درچ کرنے کے لیے لنگرہوز مرکز جماعت اہل حدیث کے ذمہ دار ڈاکٹر آصف عمری اور شفیق عالم خان جامعیہ اور دیگر اور ذمہ دار افراد لنگرہوز پولی سٹیشن پہنچے جیسے کہ آپ جانتے ہیں امیلے راجہ سنگھ ہر بار ملک میں فساد پھیلانے کی زہر افشانی باتیں کرتے ہوئے ملک کی امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح کل رات ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر متنازہ تفسرہ کیا ہے آپ کو یاد دلاتے ناظرین اس ملون کے خلاف احتجاد درچ کرنے کے بعد شائناز گنز پولیس نیر راجہ سنگھ کو گرفتار کرتے ہوئے اسے بولانا جیل منتخل کر دیا تھا اس کے بعد نامپلی عدالت میں معزز میجسٹیٹ کے سامنے پیش کیا گیا عدالت آلیہ نے راجہ سنگھ کو چودہ دن کی ریمان میں لیتے ہوئے اسے چنچل گڑا جیل منتخل کر دیا تھا اور زافرانی تنظیم جو کہ خود راجہ سنگھ کی ہے اس پارٹی نے خود راجہ سنگھ کو پارٹی سے معتل کرتے ہوئے دوسرے کئی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا تھا ابھی ابھی ملی اطلاع کے مطابق ملون راجہ سنگھ کو فورٹی ون سی آر پی سی کے تحت زمانت پر رہائی عمل میں آئی ہے آئیے ریکھتے ہیں آکاشم نیوز کی ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین آپ دیکھ رہے آکاشم ٹی وی اردو ناظرین جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے ملک بھر میں دھرنے احتجاز چل رہے ہیں یہ بی جے پی ایم میلے راجہ سنگھ نے کل رات کو ایک بیان جاری کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی شان کے بارے میں غستاخی کی تھی جس کو لے کر ہیچوے سی سلمان خان اور سید ایوب نے مل کر ایک ویڈیو جاری کیا تھا اور حکومت سے درخواست کی تھی کی 24 گھنٹے کے اندر راجہ سنگھ کو ارسٹ کر لیا جائے تو اسی سلسلے کو ملک بھر میں پورے تاریخے سے پورے تنظیم ہونے ایک جلوس نکالا ہے اور ایک پور آمن احتجاز کرتے ہوئے پورے پولیس ٹیشنز کو جا کر وہاں پر ایم میلے راجہ سنگھ پر ایک فیار درج کیا ہے اور ایک کمپلینٹ درج کیا ہے اسی تاریخے کا معاملہ لنگرہوس پولیس ٹیشن میں بھی ایک کیس درج کیا گیا ہے ایم میلے راجہ سنگھ کے اوپر ناظرین جیسے گی آپ دیکھ سکتے ہیں لنگرہوس مرکزی جمعیت اہلے حدیث کی طرف سے ایک پروٹیسٹ کیا گیا اور لنگرہوس پولیس ٹیشن تک آیا گیا اور ایم میلے راجہ سنگھ کے اوپر ایک کیس کو درج کرنے کے لیے جو انا یہاں پر کمپلینٹ کیا گیا جیسے گی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کا منزو رضا پر کمپلینٹ کیا گیا کپمپلینٹ کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم محمد رحمت اللہ الرحیم آج ہم مرکز میں احلی حجیز قلیت احلی حجیز کی جانب سے یہ قائم کرے ہیں کہ ملون راجہ سیم کے خلاف جنہوں نے اللہ کی نتیز کی شان میں غصاتی کی ہے اس کے خلاف ایک افائیر دلت کریں ہم ابھی لنگروسیت میں آئے ہیں الحمدللہ ہم کو ایک نولیجور میں مل چکا ہے اگر ہمارا مطالعہ یہ ہے کہ اس طریقے کی افائیر سے ہم کچھ نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کو سخت سخت سزا دیں الحمدللہ جیسے ہی کل رات میں یہ ملون نے راجہ سنگھ نے منور پاروخی کے خلاف کا جو پروگرام ہوا کا اس کے لئے اس کو پہلے عرض کیا گیا تھا اس کو پروگرام ہونے نئی دینا چاہ رہا تھا اب یہ پروگرام سے مسلمانوں کا کوئی لہنا دینا نہیں وہ ذاتی دشمنی دونوں کی ہے ہمارا کسی کے ساتھ نہ اقلاف ہے نہ کسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شانگ میں اللہ کے نبی کے معاملے میں کوئی لوگ کوئی چیز نہ گھٹا گھٹا کرے الحمدللہ اللہ کے نبی جو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ عالمین بنایا ہے وہ ساری عالم کے لئے رحمت بندی آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ جب چاہے جب ان کا نام لے کر اپنی آپ جو ہے publicity بڑا بناتے رہے یہ چیز ہم کو منظور نہیں ہے الحمدللہ ہم کو آج خوشی ہے کہ TRS گورنمنٹ نے صبح صبح اس کو عرےس کیا ہے اور شام کا BJP گورنمنٹ نے اس کو سسپنٹ کر دیا ہے یہ عرےس تو جو سسپنٹ ہوتے ہمارا جو ہے سکس آکشن نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ICF کو سخت سزا کی جائیں آنے والے آنے والے جنوں میں اس معاملے کی عبرت جو ہے ہر معلوم کو ہو جو لوگ مستاخی کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہ لوگ یہ چیز سوچ لے کر جو ہے اس سے باز آ جائیں انشاءاللہ شکرا جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت 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 جائے راجہ سنگھ جیسے لوگ نہ صرف ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے بلکہ تمہیں انشاءاللہ کے لیے خطرہ ہے اس لیے ہم حکومت تلنگانہ سے اور پولیس دیپارٹمنٹ سے تمام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ راجہ سنگھ کے علاقے میں جو کیس بک کیا گیا ہے اس کو مکمل کے افرق ارداد پر پہنچا جائے ہم دیمانڈ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ایسے گستا خان رسول کے خلاف حکومت جل اکشل دے کر مسلمانوں کو سکول پہنچا ہے چونکہ جو مسلمانوں کو جن مسلمانوں کو دل آذار دلی ہے یقین لنیس صاحب فانسیدہ 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 اور آپ کمام سے ہماری ادالیش ہے کہ آپ یقیناً اپنے اپنے علاقے میں راجہ سنگھ کے خلاف ملون کے خلاف کیس بک کروائیے تاکہ امن برخار رہے اور پر امن طریقہ سے آپ کام کرتے اور خانوں کا احترام کرتے ہوئے اور اس ملک جمہوری نظام کا احترام کرتے ہوئے راجہ سنگھ برنا راجہ سنگھ کردیا ہے یہ تو اس کے ساتھ مونائی تھا کیونکہ برسوں سے حیدرباد کے مسلمانوں کے لیے بہت مسئیبت سرطت بنا ہوا تھا اور ایسے لوگ بھی جو آج ہمارے ملک کے لیے نقصان ہے تمام پارٹیوں کے لیے نقصان ہے مسلمان کے لیے نقصان ہے تو ان کے خلاف اس آپ تمام جانتے ہیں کہ قداد جیجے امیل راج سنی نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں مستاخی کی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں مستاخی کی ہے تو ہم تمام کا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے معلوم لوگ جو ہمارے شہر کا ماحول مقدر کر رہے ہیں ماحول پر امن ماحول کو بگاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرخہ وارانہ پسادات خیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم کمگین کے ہم ہم طریق سے ہم جن کی شان سب سے آلہ ہے جن کا مقام سب سے بڑا ہے اللہ نے آپ کے اخلاق کو بہت بلند کیا ہے ایسے نبی شان میں مستاخی کرنا یہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہم اس وقت حکومت سے یہ ہی مطالبہ کریں گے کہ کسی کو ایسی جورت نہ ہو اور ہم پولیس انتظامیہ کی مشکور ہیں کہ اس ملون شخص کو عرص کر لیا گیا ہے لیکن یہ رسمی کاروائی نہ ہو اس کے موسیقی 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 موسیقی